بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آج میں کے ویلوگ میں میں آپ کے لئے کوئی ریسپی نہیں لے کے آئی ہوں بلکہ میں این باکس کرنے چاہ رہی ہوں ریویو ایک چوپر کا یہ الیکٹرک چوپر ہے میرے پاس جو تھا پہلے وہ خراب ہو گیا تھا میں نے لے کے آئی ہوں کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری یمی یمی سی ریسپی شیئر کرنی ہے کبابز وغیرہ کی دیفرنٹ ڈشیز کی تو میں نے کہا اس کے لئے مجھے یہ الیکٹرک چوپر چاہیے تھا تو میں یہ لے کے آئی ہوں تو وہ چلی آئی گے اس کو انباکس کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کتنے کا لیا اور یہ کیسہ ہے اور یہ کیسے کام کرے گا چیلنج یہ دیکھ لیں سب سے پہلے سیلٹ کٹر ہے اس کے ساتھ ڈیفرنٹ اس میں جو آپ سیلٹ کی شیف سوے بنا سکتے ہیں چاپ پی سلائس پی اور یہ دیکھیں جولین کٹنگ میں بھی یہ اس کے بہت ہی شاپ سے بلیڈ دیئے گئے ہیں یہ کٹر ہے اور اس میں اور کیا ہے دیکھتے ہیں کس میں اور کیا ہے یہ اس کا کیپ ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کیپ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایسے پوش کرنے کے لیے اس میں یہ کیپ ہے اس کا اور یہ اس کے جو ہے وہ بلیڈ لگانے کا جو کٹر ہے وہ ہے آئی ٹھنک اور یہ اس مشین کا جو ہے وہ کیپ ہے اس کے اوپر یہ پلیس ہو جاتا ہے پھر اس میں آپ نے جو بھی میٹ پیف چکن کچھ بھی آپ ڈال کے جو چوب کر رہے ہیں آپ اس میں ڈال کے تو آپ اسے اس کو کور کر دیتے ہیں اور یہ ہے اس کا مین پارٹ یعنی کے اس کا جو کپ دیا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں میرنگ کے لیے بھی آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ اس میں کتنا جو میکسیمم جو بیف میر چکن جو بھی چیز آپ چوب کر رہے ہیں وہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اس کا کٹر دیکھیں بہت ہی شاپ قسم کا ہے تو انشاءاللہ جب میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی تو پھر اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسا یہ چوب کر رہا ہے کیمہ کیسے بنا رہا ہے یا کوئی بھی چیز کیسے چوب کر رہا ہے اور اب آتے ہیں اس کی موٹر کی طرف جو کہ بہت ہیوی ہے اور یہ یہ ریکھیں یہ اس کی موٹر ہے جو کافی ہیوی قسم کی ہے اور یہ ریکھیں یہ اس کی اوپ پر ایسے جو ہے وہ پلیس ہوگی اور اور پھر اس میں یہ جائیں گے کٹر اس کے اور پھر یہ جو ہے وہ یہ اس کا کمپلیٹ ورین ہے اور اس کی مجھے بانیر کی ورینٹی ملی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ورینٹی گارڈ ہے جو کس کے ساتھ ملا ہے بانیر کس کی ورینٹی ہے یہ اس کے اوپر مینچن ہے اور یہ اس کی بوکلٹ ہے اس میں ساری انسٹرکشن دی گئی ہیں یہ دیکھیں آپ کو مینولی بتایا گیا ہے اس کے پارٹس کون کون سے ہیں ٹھیک ہے نو آپ اس کے کیسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیسے ایجسٹ کرنے ہے تو آپ کو یہ گائیڈ لائن دی گئی ہے اس میں آپ یہ نظر آ رہی ہوگی تو آپ اس کو ایسے دیکھ کے ایجسٹ کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے اور میرا یہ ریویو اور انبوکسنگ آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اور اس چوپر کا یوز میں کیسے کرنے والی ہوں اور اس میں کون کونسی ریسپی آپ کو جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بنا کے اس کو استعمال کر کے انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ میری ویڈیو کو دیکھتی رہیے گا میرے چینل کے ساتھ رہیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور مجھے ضرور کومنٹ بکس میں بتائیں کہ میں کس طرح کی ویڈیوز ویب آپ لوگوں کے لئے لے کے آؤں تو ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ